لَا لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا مُحَمَّدُ الرَّسُولِ اللہ علیہ وسلم لیکن اتحاد کی بھی حدود ہوتے ہیں اتحاد کی بھی حدود ہوتی ہیں اور یہ باتیں اس وقت کہی جاتی ہیں جب اختلاف پیدا کرنے والے اختلافات پیدا کر کے امت کو توڑ چکے ہوں اس وقت تک تو خاموش رہتے ہیں اور جب امت توٹی بھی امت کو جھوڑنے کے لئے جب کام ہوتا ہے تو تب کہتے ہیں کہ صاحب اختلافی باتیں کیوں کر رہے ہیں جب اختلاف کیا جا رہا تھا امت کو توڑا جا رہا تھا اختلافی مسائل کے عنوانات پر چند اختلافی مسائل کہ بر رفیہ دین کرنا سنت ہے کہ نہیں سنت ہے آمین زور سے بولنا سنت ہے کہ نہیں سنت ہے اور ہاتھ سینے پر باننا چاہیے کہ ناف کے نیچے باننا چاہیے ایسے معمولی فروعی مسائل کو عنوان بنا کر امت کو جب عیمہ عربہ سے اور بالخصوص فقہ حنفی سے توڑا جا رہا تھا تو وہ اختلاف نہیں نظر آیا اور اس وقت کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ آپ کیوں اختلاف کر رہے ہیں ان مسائل کو لے کر امت کو کیوں توڑ رہے ہیں فقہ حنفی سے متنفر کیوں کر رہے ہیں اس وقت تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی اور جب علماء حنفیہ فقہ حنفی کی حفاظت کے لئے اور دفاع کے لئے اور امت کو اس توڑ سے بچا کر واپس لانے کے لئے جب کوشش کرتے ہیں تو اب ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں کہ آپ اختلافی مسائل کیوں چھڑتے ہیں اختلاف انہوں نے کیا جنہوں نے اختلاف پیدا کیا ہے اور اختلاف کر کے امت کو جنہوں نے توڑا ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے یا اختلاف کو کم کرنے اور اختلاف کر کے امت ٹوٹی بھی امت کو واپس لانے کی محنت کرنے والوں نے اختلاف کیا ہے یہ تو اتحات کی کوشش ہے اختلافی مسائل کے متعلق صفائی پیش کرنا اور دفاع کرنا اور صفائی پیش کر کے گئے ہوئے لوگوں کو واپس لانے کی محنت کرنا تو اتحات کرنا ہوا نہ کہ اختلاف لیکن ان کو کہا جاتا کہ آپ اختلافی مسائل شیڑ رہے ہیں اور آپ اختلاف پیدا کر رہے ہیں تو جب وہ اختلاف کر رہے تھے تو تب یہ آباز نہیں اٹھائی گئی اور اتحاد کے لئے کوشش ہو رہی ہے اور وہ امت کو گمرا شدہ امت کو باطل کے موں میں گئی بھی امت کو واپس لانے کی کوشش ہوتی ہے تو تب کہتے ہیں کہ آپ اختلاف پیدا کر رہے ہیں تو یہ بالکل بات بیجا ہے یہ سب دراصل ہمارے بلکہ بعض لوگوں سے یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ بھئی یہ کیا فرق پڑ جائے گا اگر کوئی رفیدین کرے گا کیا فرق پڑ جائے گا اگر کوئی آمین زور سے بول لے کیا فرق پڑ جائے گا اگر کوئی آدمی سینل پر ہاتھ باندھ لے تو یاد رکھئے کہ کیا فرق پڑ جائے گا کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے اس کی سنگینی کو نہیں سمجھا اور اس فرقے کے اس فرقے کی جو ہے تہ سے ہم واقف نہیں ہوئے اور اس فرقے کی گہرائی سے ہم واقف نہیں ہوئے اس کو ہم نے فتنہ نہیں سمجھا اور اس کی باگڈور کس کے ہاتھ میں ہیں ہم نے نہیں جانا یہ تو سامنے ظاہر کیے جانے والے چند فروئی مسائل ہیں لیکن حقیقت میں اس کے پیشے دوسرا راز ہے ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف چند فروئی مسائل میں نہیں ہیں بلکہ ہمارا اور غیر مقلدین کا اختلاف اصول کا ہے اصول میں اختلاف ہے غیر مقلدین حضرات اور یہ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ان کا ہمارا اختلاف صرف فروئی مسائل میں نہیں ہے ہم اس دھوکے سے باہر آ جائیں چند فروئی مسائل میں ہمارا ان کا اختلاف نہیں ہے ورنہ رفیدین تو ہمبلی بھی کرتے ہیں رفیدین تو شافعی بھی کرتے ہیں کبھی ہم نے ان کی خلاف آواز نہیں اٹھائی کبھی فقہ حنفی والوں نے اور حنفیوں نے ہمبلیوں کے خلاف میں اور شافعیوں کے خلاف میں کوئی جلسہ منقض نہیں کیا تو آج ہم اس جلسوں کے ان کی خلاف منقض کرنے پہ کیوں مجمور ہوئے کیا صرف رفیدین کو ترقے رفیدین سے بدلنے کے لئے ہیں یہ محنت ہو رہی ہے اگر یہ کرنا تھا تو بہت پہلے سے شروع ہو جاتی اسی طریقے سے سینے پر ہاتھ باننے کا مسئلہ ہو یا آمین زور سے بولنے کا مسئلہ ہو یہ فروئی مسائل ان فروئی مسائل میں اختلاف تو امت میں بہت پہلے سے چلا رہا ہے صحابہ اکرام کے دمانے سے چلا رہا ہے اور ام اربا کے دمانے میں باقی رہا ہے لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ صحابہ اکرام میں جب اختلاف تھا تو ان مسائل کی بنیاد پر صحابہ نے کبھی محاذ آرائی کی ہو کہ آپ رفیدین کے کیوں قائل ہیں جو ترقے رفا کے قائل ہیں انہوں نے کبھی ان کے خلاف محاذ نہیں قائم کیا اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے جب باہیات تھے اور امام مالک رحمت اللہ لے بھی باہیات تھے اور ان کے بعد امام شافعی آئے تو کبھی امام شافعی رحمت اللہ لے نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کہ اپنے مسلک کے خلاف کبھی انہوں نے محاذ آرائی قائم نہیں کی کبھی انہوں نے کوئی جلسہ منعقید نہیں کیا اور کبھی اس پر جماعت بنا کر اس کی مخالفت پر اس طرح سے جو عمل پیرا نہیں ہے جس طرح کہ آج ہم مجبور ہو رہے ہیں وجہ کیا ہے مسائل مسئلہ صرف ان چند اختلافی مسائل کا نہیں رہ گیا ہے بلکہ دراصل یہ دکھانے کے دانت ہیں اور کھانے کے دانت اور ہیں یہ دکھانے کے لئے چند اختلافی مسائل ہیں لیکن حقیقی اختلاف ان کا اور ہمارا دوسرا ہے وہ ہمیں سمجھنا چاہیے اگر جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم اس فتنے کی سنگینی سے واقف نہیں ہوں گے اور اس فتنے سے امت کو بچانے کی کوئی فکر نہیں کریں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ